اسلام علیکم فرنڈز اس آر جے فاروق آپ کو آپ کے اپنے چینل سکل فر سکسس میں کوئی شاندید کہتا ہوں آج کی یہ ویڈیو پرانے کا مقصد صرف یہ کہ میں نے لاسٹ ویڈیو پرانے جس میں میں نے کچھ اپنے یوٹیوب چینلز کی ارننگ شو کروائی تھی اس کے بعد سے نا مجھے فیفٹی پلاس میسیجز جو ہے نا رینڈم جو ہے فیس بک پر آئے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں انگلش کنٹینٹ پر کام کس طرح کرے یہ کس طرح انگلز زیادہ ہوگی یہ کس طرح کرے اتنے کام ویوز پر کس طرح جو ہے ڈالرز زیادہ بن جاتے ہیں اور ہمارا جو ہے اور بھی جو بھی انگلز سے ریلیٹڈ جو بھی پوائنٹ آف ویو ہیں کہ کوئی اردو ٹاپک پر کام کر رہے ہیں کوئی انگلش پر کام کر رہے ہیں کوئی کسی اور پر کام کر رہے ہیں تو سب کے قویسٹنز یہ تھے اور یہاں پر جو نیو بندے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں وہ آ کے یہاں پر کنشوز ہو جاتے ہیں کہ یار اگر ہم انگلش کنٹینٹ پر کام نہیں کر سکتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اچھے میری بات سنیں دو چیزیں بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہیں ایک تو ہے آپ کا دل اور دوسرا ہے آپ کا دماغ جب ہم دیکھتے ہیں دوسروں کی ارننگ کے وہ ہزار ڈالر کمار رہا ہے دو ہزار کمار رہا ہے دس ہزار کمار رہا ہے اور میرے تو ابھی دس پندرہ بیس ڈالر بھی نہیں مر رہے تو وہاں پہ آ کے کام ہو جاتا ہے خراب جب آپ سنتے ہیں نا اپنے دل کی دل کہتا ہے کہ یار آپ زیادہ کریں یہ والا کام بھی ہے انگلش پہ کام کریں گے تو ہمارے پیسے زیادہ بنیں گے اور اسی چکر میں ہم اپنا اردو کنٹینٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں چاہتے ہیں تو ہمیشہ وہ ٹاپک چوز کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو چاہے وہ کسی بھی لینگویج میں ہو جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو اور آپ اس پر کام کریں تو آپ کو تھکاوٹ فیل نہ ہو آپ کا ایسا نہ لگے کہ میں مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا بیٹھے ہوئے دو گھنٹے ہو گیا میں چلوں مووی کوئی دیکھ لیتا ہوں یا کوئی اور کام کر لیتا ہوں اس طرح کے سین نہ ہو مطلب مین کہ وہ ہی کام ہو جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو جس میں اگر آپ کام کر رہے ہیں ہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں آپ کو ایک کلیر کٹ بات میں یہ بتاتا چاہتے ہیں کہ اگر آپ انگلیس کونٹینٹ کے پیچھے جائیں گے تو ایک ٹائم آئے گا کیونکہ آپ زبردستی جا رہے ہیں پیسے زیادہ کمانے کے بہنے کمانے کے چکر میں اسے آپ لالچ کہنے آپ اسے کچھ بھی کہنے آپ اس کے پیچے انگلیس کونٹینٹ کے پیچے آپ ایک ویڈیو بنائیں گے دو بنائیں گے پانچ بنائیں گے دس چلو میکسیم لگا لیں گے پچاس یا سو ویڈیو بنا لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ بلکل تھپ ہو جائیں گے آپ کے پاس کونٹینٹ نہیں ہوگا یا آپ اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس اتنا نالیج ہے آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے کہ آپ خود ہی سارا کچھ انگلیس کونٹینٹ پر کام کرتے رہے ہیں ایسا بلکل نہیں ہوتا آپ کو وائس اوپر آٹیسٹ ہاری کرنا پڑے گا آپ کو کچھ ٹولز لینا بڑھیں گے جن کو یوز کرتے ہیں اپنا انگلیس کونٹینٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے لیکن ایک ٹائم ایسا بھی ہائے گا کہ آپ تھک جائیں گے کہیں گے میں کہاں کر رہا ہوں لیکن مجھے اس کے حساب سے ریزلٹ نہیں مر رہا تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا انٹریسٹ بیس پر جو بھی آپ کا ٹاپک ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اردو لینگویج میں کر لیں اپنی نیشنل لینگویج چاہے آپ انڈیا سے ہیں چاہے بنگلہ دیش سے ہیں آپ اپنی نیشنل لینگویج اس کو یوز کرتے ہوئے اپنا انہا ویڈیو کریئٹ کریں اس سے کیا ہوگا آپ کے اندر ایک آگ ہوگی کام کرنے کہ بھئی میں نے کام کرنا ہے اور آپ کو زیادہ مشکل بھی نہیں اس میں فیس کرنا پڑے گی کیونکہ سارا کچھ آپ کے پاس آپ کے اپنی لینگویج میں ہوگا آپ ازیلی اس کو کور کر سکیں گے تو اس میں آپ زیادہ آرڈینس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں انگلیش پہ جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا کہ ان سے لوگ کیا پسند کریں کونچے کیا پسند کریں آپ کو اپنے ملک کی طرح بھی دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کونچے لوگ کیا پسند کریں اور آپ کس طرح کو ان کو content provide کریں کہ بہت زیادہ لوگ دیکھیں تو یہ تو سیمپل سارت آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے انٹرسٹ سے بلکل پیچھے نہ ہٹیں بلکل ارننگ کے پیچھے نہ بھاگیں اب ارننگ کے پیچھے بھاگیں گے تو ارننگ آپ سے آگے لگے بھاگیں کہ آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور جلدی پہنچ بھی نہیں پہیں گے اس تک کہ جب پہنچ جائیں گے پھر آپ سٹیبل ہو جائیں گے کہ یہ اتنے کمالی ہے اب مجید نہیں بن رہے اس وجہ سے سب سے پہلے اپنے انٹرسٹ کو فالو کریں اپنی لینگویج کو فالو کریں اپنا جو کونٹینٹ ہے اس طرح کا چوز کریں جو آپ بلکل ایزلی بنا سکتے ہیں جس میں آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہ آ رہے تو یہ سیمپل چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا بجائے اس کے کہ دوسروں کو بیچے بھاگیں اپنے آپ کو دیکھیں اپنے اندر دیکھیں آپ میں کیا کاملیت ہے کیا عبیلٹیز ہیں آپ کے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کون سا ٹاپک ہے جو آپ کور کر سکتے ہیں باقی یہ بلکل سیمپل سی ویڈیو تھی نیکس ویڈیوز جو ہوں گی ان میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ون بائی ون میں مختلف جو ہے نا ٹاپک سپر مزید کام کرنا بتاؤں گا آپ اردو پہ کام کرنا چاہتے ہیں اردو پہ بھی کر سکتے ہیں انگلیش پہ کرنا چاہتے ہیں انگلیش پہ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تم آپ کو وہی بتاؤں گا جو کہ آپ سکھا دوں گا اور امیر کرتا ہوں کہ آپ جب اس پہ کام کریں گے تو آپ کو بہت جلدی ریزرٹس میں ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے باقی کمپلیٹ اس کے اون پیج ہے اس ایو جو بھی ہوتی ہے ویڈیو کی وہ آپ کو سارا کچھ سمجھاؤں گا آپ کو ایزلی سمجھ آ جائے گی جب سمجھ آ جائے گے آپ کام کریں گے آپ کو ریزرٹس ملے گا آپ خود بھی ارنی کریں گے مجھے بھی دعائیں دیں گے اگر لائک کرتے وقت اس میں ٹائم لگتا ہے ویڈیو کریئٹ کرنے میں تو امیر کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ